الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیم و آدم بین المائی والتین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل من حاج العربیہ حصہ دعام کا درس نمبر سولہ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں درس نمبر سولہ من خلقہ من خلقہ کا معنی کس نے پیدا کیا خلقہ کا معنی ہے پیدا کرنا من خلقہ کس نے بنایا کس نے پیدا کیا من خلقہ آغلمہ آغلم کہتے ہیں دنیا کو جمعیہ ماسی واللہ کو آلم کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کے علاوہ جو کچھ ہے سب آغلم میں شامل ہے داخل ہے من خلقہ آغلمہ آلم کو کس نے پیدا کیا خلقہ اللہ اسے اللہ نے پیدا کیا خلقہ یہ واحد قائب کا سرقہ ہے اور آخر میں جو حازمیر ہے خلقہ میں جو حازمیر ہے اس سے مراد آغلمہ ہے من خلق العالم عالم کو کس نے پیدا کیا خلقہ اللہ اسے اللہ نے پیدا کیا من خلق الناس الناس کا معنی ہے لوگ من خلق الناس لوگوں کو کس نے پیدا کیا خلقہم اللہ انہیں اللہ نے پیدا کیا خلقہم اللہ انہیں اللہ نے پیدا کیا من خلق الجنت جنت کو کس نے پیدا کیا جنت کو کس نے پیدا کیا خلقہ اللہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا خلقہ اللہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا یعنی جنت کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے بنایا پھولوں کو کس نے پیدا کیا پھولوں کو کس نے بنایا انہیں اللہ نے بنایا پھولوں کو اللہ نے پیدا کیا من خلق السماء آسمان کو کس نے پیدا کیا آسمان کو کس نے بنایا خلقہ اللہ آسمان کو اللہ نے بنایا خلقہ اللہ آسمان کو انہوں سے اللہ نے بنایا پیدا کیا من خلقہ خلقہ کا تجھے کس نے پیدا کیا من خلقہ کا تجھے کس نے پیدا کیا خلقہ اللہ مجھے اللہ نے پیدا کیا خلقہ اللہ مجھے اللہ نے پیدا کیا من یرزق کا تجھے کون رزق دیتا ہے تجھے کون کھلاتا ہے من یرزق کا تجھے کون رزق دیتا ہے یرزقنی ربی مجھے میرا رب کھلاتا ہے یرزقنی ربی مجھے میرا رب کھلاتا ہے یرزقنی مجھے کھلاتا ہے ربی میرا رب کھلاتا ہے اس کے بات ہے تمہیں پاکیزہ رزق یعنی طیبات سے مراد پاکیزہ تمہیں کون رزق دیتا ہے طیبات میں سے یعنی پاک کھانوں میں سے پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے کون کھلاتا ہے یرزقونا ربنا ہمیں ہمارا رب رزق دیتا ہے ہمیں ہمارا رب کھلاتا ہے جمعہ حاضرہ سے کہا ہے آتعبدونا کیا تم عبادت کرتے ہو الہا واحدا ایک معبود کی آتعبدونا الہا واحدا کیا تم ایک معبود کی عبادت کرتے ہو نعم نعبدو الہا واحدا جی ہاں ہم ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں نعم نعبدو الہا واحدا جی ہاں ہم ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں آ خلقن ناسا شیعہ آ یعنی کیا خلقن ناسو آ خلقن ناسو شیعہ کیا لوگوں نے کوئی چیز پیدا کیا آ خلقن ناسو شیعہ کیا لوگوں نے کوئی چیز پیدا کیا لا ما خلقوہو نہیں لوگوں نے اسے نہیں پیدا کیا یعنی لوگوں نے کوئی چیز نہیں پیدا کیا لا ما خلقوہو نہیں لوگوں نے کوئی چیز نہیں پیدا کیا لوگوں نے اسے نہیں پیدا کیا آ یخلقونا شیئن کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں آ یخلقونا شیئن کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں لا لا یخلقونا شیئن نہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے لا لا یخلقونا شیئن نہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے کوئی چیز نہیں بناتے کیا تُم اپنے رب کو جانتے ہو کیا تُو اپنے رب کو جانتا ہے کیا تُو اپنے معبود کو جانتا ہے جی ہاں میں اسے جانتا ہوں کیا تُو اپنے معبود کو جانتا ہے نعم عارفوہو جہاں میں اسے جانتا ہوں آ خلقتم الارضا کیا تم نے زمین کو پیدا کیا آ خلقتم الارضا کیا تم نے زمین کو پیدا کیا لا ما خلقناها نہیں ہم نے اسے نہیں پیدا کیا لا ما خلقناها نہیں ہم نے اسے نہیں پیدا کیا بلی اللہ خالق کل شی بل یعنی بلکہ بلی اللہ خالق کل شی بلکہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا ہر چیز کا خالق ہے پیدا کرنے والا ہے خالق کا معنی پیدا کرنے والا بل اللہ خالق کل شیئن بلک اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئِن قَدِير اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے شیئن کا معنی ہوتا ہے چیز وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئِن قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس کا ایک ترجمہ شیئین کا ایک معنی ہوتا ہے چہنا شاء یشعو سے جب اس کا مستر مانیں گے تو اس کا معنی ہوگا چہنا جب چہنا مانیں گے شیئین کا معنی تو کیا ہوگا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن قَدِير اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے اور یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن قَدِير کا ترجمہ اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے یہ زیادہ مناسب ہے یہاں صرف چند سوالات کرتے ہیں آئیے ان کے جوابات دیتے ہیں سب سے پہلے ہے کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے کیا تو اللہ کی عبادت کرتا ہے جواب میں کہیں گے جی ہاں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیا تم کوئی چیز بنا پیدا کرتے ہو کیا تم کسی چیز کو پیدا کرتے ہو آتخلقون شیئن کیا تم کوئی چیز پیدا کرتے ہو جواب میں کہیں گے لا نخلقون شیئن نہیں ہم کوئی چیز نہیں پیدا کرتے ہیں لا نخلقو شیئن نہیں ہم کوئی چیز نہیں پیدا کرتے ہیں میں یرزقو کا تجھے کون رزق دیتا ہے تجھے کون کھلاتا ہے میں یرزقو کا تجھے کون رزق دیتا ہے جواب میں کہیں گے مجھے اللہ رزق دیتا ہے من خلقکم تمہیں کون پیدا کیا تمہیں کس نے پیدا کیا جواب میں کہیں گے خلقنا اللہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا خلقنا اللہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا کیا تم لوگوں نے آسمان کو بنایا کیا تم نے آسمان کو پیدا کیا جواب میں کہیں گے لا ما خلقنا السماعہ نہیں ہم نے آسمان کو نہیں پیدا کیا کیا تم نے آسمان کو پیدا کیا جواب میں کہیں گے لا ما خلقنا السماعہ نہیں ہم نے آسمان کو نہیں پیدا کیا مَنْ يَرْزُقُوكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْض مَنْ يَرْزُقُوكُمْ تمہیں کون رزق دیتا ہے مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْض جو زمین اور آسمان میں ہے یعنی مَنْ يَرْزُقُوكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْض تمہیں اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے مجھے کون رزق دیتا ہے ہم کہیں گے يَرْزُقُنَ اللَّهُ ہمیں اللہ رزق دیتا ہے ہمیں اللہ رزق دیتا ہے اور جو کچھ آثر میں زمین میں ہے اس نے بھی اللہ رزق دیتا ہے من یرزقوکم من سماء والارد اس میں من نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر یہ پڑھا جائے تمہیں کون رزق دیتا ہے من سمائی والارد زمین آسمان سے درمانہ ہوگا تمہیں کون رزق دیتا ہے زمین اور آسمان سے تو اس کو جواب میں ہم کہیں گے یرزقونا اللہ ہمیں اللہ دیتا ہے من السمائی والاردی زمین اور آسمان سے چھیک ہے اس کو من کو من پڑھنا ہے من نہیں پڑھنا آخر کا بدل من ہے من یرزقوکم جو من ہے اسے من پڑھنا ہے من یرزقوکم من السمائی والاردی تمہیں زمین اور آسمان سے کون رزق دیتا ہے جواب میں کہیں گے یرزقونا اللہ من السمائی والاردی ہمیں اللہ حضرت اس کے دیتا ہے آسمان اور زمین سے آ فہیم تم الدرسا کیا تم نے سبق سمجھا جب میں کہیں گے ناغم فہیمنا الدرسا جی ہاں ہم نے سبق سمجھا آ سمعتم القرآن کیا تم نے قرآن سنا جب میں کہیں گے ناغم سمعتم القرآن جی ہاں ہم نے قرآن سمجھا ناغم سمعتم القرآن جی ہاں ہم نے قرآن سمجھا آ ضرب تم احدا کیا تم نے کسی کو مارا جب میں کہیں گے لا ما ضربنا احدا نہیں ہم نے کسی کو نہیں مارا لا ما ضربنا احدا نہیں ہم نے کسی کو نہیں مارا آ ضربك الاستاذو کیا تجھے استاد نے مارا جب میں کہیں گے لا ما ضربنی الاستاذو نہیں مجھے استاد نے نہیں مارا آ ضربك الاستاذو کیا استاد نے تجھے مارا جواب میں کہیں گے لا ما ضربانی الاستاذو نہیں استاذ نے مجھے نہیں مارا آ عبداللہ کیا تو اللہ کی عبادت کی آ عبداللہ کیا تو نے اللہ کی عبادت کی جواب میں کہیں گے نعم عبداللہ جی ہاں میں نے اللہ کی عبادت کی ترجمہ کرو اب یہاں پہ اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے تو آئیے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہے میں نے میوہ لیا اور اس کو کھایا میں نے میوہ لیا اخزت الفاقہتا اور اس کو کھایا وَاقَلُّوہُ وَاقَلْتُوہُ میں نے میوہ لیا اور اس کو کھایا اخزت الفاقہتا وَاقَلْتُوہُ میں نے میوہ لیا اور اس کو کھایا اخزت الفاقہتا وَاقَلْتُوہا کریں گے ہوں نہیں کریں گے بلکہ ہا کریں گے بلکہ فاقیحہ جو ہے یہ معنص ہے اس لیے اکل توہا لائیں گے میں نے میوہ لیا اور اس کو کھایا اخست الفاقیحہ تا و اکل توہا کیا تم کتابیں لوگے اور ان کو پڑھو گے کیا تم کتابیں لوگے کیا تم کتابیں لوگے اور پڑھو گے آخر میں حالہ کہیں گے کیا تم کتابیں لوگے اور اس کو پڑھو گے آتَاخذونَ الْكُتُوبَةَ وَتَقْرَؤُنَا کیا تمہارے پاس چھوٹی پیالیاں ہیں کیا کے لیے آ کیا تمہارے پاس چھوٹی پیالیاں ہیں تو نہ صحیح ہے اکواب سخیلتن میں انکو دیکھوں گا Nee آراہا راہا کیونکہ Więcse بنا سکتے ہیں متقلم بچے گا کیا تمہارے پاس چھوٹی پیالیاں ہیں میں ان کو دیکھوں گا آئندہ کم اکواب سخیرت انزروہ آئندہ کم اکواب سخیرت انزروہ اس کے بات ہے میرے پاس نیا قلم تراش ہے میرے پاس نیا قلم قلم تراش ہے اس کے لئے کہیں گے اندی مبرات جدیدت میرے پاس نیا قلم تراش ہے اندی مبرات جدیدت کیا تم نے اس کو دیکھا آرائیتا کیا تم نے اس کو دیکھا آرائیتا اس کے پاس ربر ہے اندہو ماحیت اس کے پاس ربر ہے اندہو ماحیت میں اس کو لوں گا آ آخوزو ہو میں اس کو لوں گا آخ آخوزو ہو ٹھیک ہے اس کے پاس ربر ہے اندہو ماحیت میں اس کو لوں گا آخوزو ہو ہو اس کے پاس ہے منیٹر نے سبق پڑھا منیٹر نے سبق پڑھا آہ مائنی تم نے سبق پڑھا زمین میں ہے کہ ڈرسا ہوں ساتھ ان پڑھتا ہے ٹھیک ہے منیٹر سبق پڑھتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے تو موزار لائیں گے قرآن نہیں لائیں گے بلکہ یقرأ العریف العریف الدروس ویحفظوها یقرأ العریف الدروس ویحفظوها ہم کسی عورت کی طرف نہ دیکھیں گے لا ننظر الى اماراتن ہم کسی عورت کی طرف نہیں دیکھیں گے لا ننظر الى اماراتن نہ اس کو ماریں گے ولا ندربوها ہم کسی عورت کی طرف نہیں دیکھیں گے نہ اس کو ماریں گے لا ننظر الى اماراتن ولا ندربوها یہ خوبصورت پھول ہیں ہاظی ہی اظہار جمیلتن یہ خوبصورت پھول ہیں ہاظی ہی اظہار جمیلتن لڑکے ان کو توڑتے ہیں لڑکے ان کو توڑتے ہیں یہ خوبصورت پھول ہیں لڑکے ان کو توڑتے ہیں لڑکے ان کو توڑیں گے یہ نماز ہے ہاظی صلات ہم اس سے غفلت نہیں کریں گے لا نغفل عنها یہ نماز ہے ہاظی صلات ہم اس سے غفلت نہیں کریں گے لا نغفل عنها عربی قرآن کی زبان ہے العربی لسان القرآن عربی قرآن کی زبان ہے العربی لسان القرآن ہم اس کو ضرور پڑھیں گے لا نقرأوها عربی قرآن کی زبان ہے ہم اس کو ضرور پڑھیں گے العربی لسان القرآن ہم اس کو ضرور پڑھیں گے لنقرؤوہو یہ ہمارے علماء ہیں یہ ہمارے علماء ہیں کیا تم ان کی سیرت جانتے ہو یہ ہمارے علماء ہیں کیا تم ان کی سیرت جانتے ہو یہ مساجد ہیں یہ مساجد ہیں کیا تم ان میں عبادت کرتے ہو یہ مساجد ہیں کیا تم ان میں عبادت کرتے ہو یہ قبور ہیں کیا مسلم ان کو سزا کرتا ہے ہم اللہ کو سزا کرتے ہیں اور اس کو اپنا رب جانتے ہیں ہم اللہ کو سزا کرتے ہیں اور اس کو اپنا رب جانتے ہیں بعض لوگ مرشد کو سزا کرتے ہیں کیا یہ اسلام میں جائز ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپسن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے سوال کریں معلوم ہونے کے صورت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا ہماری یوٹیوب چینل فیضان دریس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں علم دن کو عام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیو کو خوب شیئر کریں عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ